بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم پڑھ رہے ہیں نائنف بائیولوجی کا دوسرا چپٹر اور وہ ہے سالونگ آ بائیولوجیکل پرابلم اور اس میں ہم نے ایک بات کی کہ ہم بیسیکلی بائیولوجیکل میتھرڈ پڑھ رہے تھے اور اس کے سارے سٹیپس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اصل میں میں نے آپ کو ہر سٹیپ الیدہ الیدہ سے بتایا تھا بس ہمارے وہ دو آخری سٹیپ رہتے تھے ایک تو تھا بیٹا ریگنیشن آف پرابلم میں تھوڑا سا سمرائز کر دیتا ہوں کہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ سر پرابلم جو ہے اس کو ایڈنٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے وہ ہمیں ایکسپیرینس ہو سکتا ہے کوئی ہمیں بتا سکتا ہے کسی پرانے سائنس دان کی کتاب میں لکھا ہو سکتا ہے اور جو بھی طریقے میں نے آپ کو بتائے تھے سیکنڈلی اس کے بارے میں آپ اوبزرویشنز کرتے ہیں اوبزرویشنز مطلب آپ مشاہدات کرتے ہیں معلومات ہی کٹھی کرتے ہیں بائی یوزنگ آور فائیو سینسز ہم اپنے ناکان آنک زبان اور جو ٹچ کی جو صلاحیت ہے اس کو یوز کر کے ہم اوبزرویشنز یعنی انفرمیشن کٹھی کرتے ہیں اس کے بارے میں اور وہ دو طرح کی ہوتی ہے کوالیڈیٹیو اور کوانٹیڈیٹیو اور کوانٹیڈیٹیو زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ وہ نمبر میں ہوتی ہے انویریبل ہوتی ہے اور وہ زیادہ انفرمیشن پروائیڈ کرتی ہے پھر ہم نے کہا بیٹا کہ آپ نے جو بھی اوبزرو کیا آپ نے اس اگزامپلز کو اپنی زبان میں اپنی ایک جنرل سٹیٹمنٹ اپنی ایک رائے کائم کرنی ہے جب تک آپ رائے کائم ہی نہیں کریں گے تب تک آپ اس رائے کو غلط یا صحیح ثابت نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ پھر بڑکتے رہیں گے صحیح ہے تو اس کے لئے پھر ہائپاؤسیز بنایا جاتا ہے پھر ہائپاؤسیز کیونکہ اس کو ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا تو جب تک اس سے ڈیڈکشن نہ بنائے تو ہم ہائپاؤسیز کی ڈیڈکشنز بناتے ہیں اس کے اوپر if and then کی لوجک اپلائی کر کے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیڈکشنز جو ہیں وہ بنتی ہیں پھر ان ڈیڈکشنز کو ہم پریکٹیکلی ٹیسٹ کرتے ہیں بائی دی ہیلپ آف کنٹرول ایکسپیریمنٹ کنٹرول ایکسپیریمنٹ کیا ہوتا ہے جس میں ایک کنٹرول گروپ ہوتا ہے اور ایک ایک ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتا ہے دونوں کی ڈیفینیشنز ہم نے پڑی ہوئی یہ پرانی ایک سمری ہے بیٹا اور یاد رکھیے گا سمریزیشن اور ریپورٹنگ آپ کو سمجھا دیتا ہوں جنرل سی بات ہے بیٹا مجھے ایک بات بتائیں اگر فرض کیا وہی اگزامپل لیتے ہیں کہ میں نے یہ دوائی دی تھی فرض کیا میں بیٹا یہ دوائی سو بندوں کو دی ہے اور اس میں سے اسی بندے ٹھیک ہو گئے ہیں باقی جو ہیں وہ بیس نہیں ٹھیک ہوئے فرض کیا تو اگر آپ ایک سائنس دان ہے اور میں بھی ایک سائنس دان ہوں یعنی بیٹا میں نے کنٹرول ایکسپیرمنٹ کیا سو بندے میں نے ہیلڈی رکھے سو بندے بمار لیے سو دوسرے گروپ میں بھی بیمار لیے سو کو میں نے یعنی ایک گروپ گروپ ون کو میں نے یہ دوائی دی گروپ ٹو کو یہ دوائی نہیں دی گروپ ون میں اسی بندے ٹھیک ہو گئے گروپ ٹو میں کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دوائی کام کرتی اور میرا ہائیپوسیس ٹھیک ہے کہ یہ دوائی اس بماری کا علاج ہے پر مجھے ایک بات بتائیں بچو بیٹا سمجھا رہی نہیں کہ بس اوپر سے گزر رہا ہے تو مجھے ایک بات بتائیں میں نے یہ جو دوائی دی ہے یہ اسی لوگوں کو اگر فرض کیا آپ ایک سائنس دان ہیں اور آپ میرے پاس ویزٹ کے لیے آئے ہیں اور یا پھر میں نے پوری دنیا کو بتانا ہے کہ جناب میں نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے اور واہ 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 تو اب اب اگر میں نے بتانا ہو تو آپ سائنس دان صاحب آئے ہیں میرے پاس تو میں آپ کو دکھاؤں بھئی یہ حجی خلام رسول صاحب ہیں ان کو میں نے دوائی دی ہے ٹھیک ہو گئے یہ کوئی اور مولوی صاحب ہیں ان کو میں نے دوائی دی ہے ٹھیک ہو گئے یہ کوئی اور ہے ان کو دوائی دی ہے ٹھیک نہیں ہوئے یہ کوئی اور ہے ان کو دوائی دی ہے آپ خود سوچیں کہ یہ بتاتے بتاتے جب دسمے بندے پر پہنچوں گا میں ہے تو آپ پہلا بندہ بھول چکے ہوں گے کہ نہیں دیکھیں یعنی اور پھر اگر آپ نہ بھی کریں میں کہوں کہ یہ جو فائل ہے نا سو بندوں کی فائلوں کا یہ دیر پڑا ہوا ہے اس کو آپ پڑھ لیں آپ کو سمجھ لیائے گا صحیح ہے کہ اس کے ایکسپیرمنٹ کا کیا ڈیزلٹ نکلا ہے کیا لوجک ہے جب تک بیٹا اس کی ایک سمری تیار نہ کی جائے جب بھی کوئی ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے جب بیٹا جو ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے نا اسے جو انفرمیشن حاصل ہوتی ہے اسے ڈیٹا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں the information information gathered through at the as result of experiment is called data کیا کہتے ہیں بیٹا یہ کتاب میں لکھئے یہ تک دیکھیں یہ تک دیکھیں data صحیح ہے جو بھی آپ نے ایکسپیرمنٹ کیا اسے جو آپ کے سامنے result آئے وہ کیا ہے data لیکن بیٹا آپ جب تک data کو summarize نہیں کریں گے مثلا میں اگر آپ کو cdcd ایک پرچی پر لکھ کے دے دوں کہ فلان سائنسدان صاحب میں نے سو لوگوں کو دعائی دی تھی میرے اسی فیصد بندے صحیح ہے تو بیٹا data کو جو بھی جو بھی ہمیں experiment سے جو result نکلتے ہیں ان کو arrange کرنا فرض ہوتا ہے تو بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں arrangement of summarization کیا ہوتی ہے arrangement of data صحیح ہے data کو arrange کرنا in the form of میں properly لیے لکھ دیتا ہوں نا اس کی جنہ ہی لکھ دیتے ہیں تو بیٹا اس کو کیا کہتے ہیں arrangement of biological data یا experimental data جو بھی آپ experiment کرتے ہیں اس کے data کو arrange کرنا in the form of چاہے آپ اسے graphs بنائے چاہے آپ اسے tables بنائے چاہے آپ اسے averages بنائے چاہے maps کی شکل میں چاہے pie chart کی شکل میں کسی بھی شکل میں آپ اس data کو arrange کریں ادھر دیکھیں نہ لکھیں تو data کو arrange کیوں 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 سوال سوال پیدا ہوتے سار کیوں تو آپ کو بتا ہے کیوں to make it presentable data کو presentable بنانے کے لیے دوسرے کو سمجھانے کے لیے اس experiment کا result ہے جو data آیا ہے جو information آئی ہے میں پہلے آپ data کی definition بتائی وہ کتاب میں آخری page پہ لکھئی ہے chapter کے کہ information collected as a result of the experiment is called data جب اس data کو ہم جب تک arrange نہیں کریں گے تب تک وہ presentable آپ کسی کو presenter نہیں کر سکتے اور جب تک present نہیں کر سکتے تب تک آپ کیسے جو ہیں وہ اپنے hypothesis کو صحیح حضرت کریں جب تک کسی اور کو بتایا نہیں report کرتے report کسے کہتے چاہے آپ اس کو publication کریں کسی کتاب کی شکل میں کسی research یعنی book کی شکل میں پھر اسی طرح research paper کی شکل میں اسی طرح اپنے interview میں آپ دنیا کو بتائیں اسی طرح کوئی podcast کوئی لکھ کے آپ نے کوئی اخبار میں چھاپ دیا کچھ بھی طریقے scientific journals کے اندر review article لکھیں research article لکھیں جو بھی آپ نے پڑا جو آپ نے کیا experiment اس کو آپ صدھ بدرہ کر کے اس کی ایک پیپر سا لکھ آپ کسی scientific journal یعنی scientific جو جو جریدے ہوتے ہیں یعنی جو رسالے ہوتے ہیں science رسالے ان میں آپ بھیج دیتے ہیں پھر اس کے بارے میں چھاپ دیتے ہیں پھر پوری دنیا کو پر چلتا ہے کہ حفظہ نے یہ research کی ہے سمجھا گئی تو ان دونوں points کے بارے بتا لگے آپ کو یہ جو چیز آپ کے سامنے لکھی پڑی ہے یہ ہے اصل میں بیولوجیکل میتھڈ پورے کا پورا صحیح یہ میں مٹا دوں تو دیکھیں اب آپ کے سامنے یہ جو ایک پورے کا پورا لکھا گیا ہے اس کو ہم بیٹا ایک کیس سٹیڈی کرتے صحیح کیس مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بیولوجیکل پرابلم کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ 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 سٹیپ کر کے جس جس طرح سے اس مسئلے کو سالو کیا گیا پہلے کیونکہ وہ مسئلہ آلریڈی ہال کیا جا چکا ہے جس جس طرح سے اس مسئلے کو سالو کیا گیا وہ آپ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آجاتی یعنی ایک کیس سٹیڈی جس طرح پڑھتے کیا ایک بندہ ایک پولیس والا ہے تو ایک چور کو پکڑا تو اس کی تفشیش کی تو آہستہ اہستہ وہ ایک جرم تک پہنچ ملیریا اور بیٹا ہم اس کے بارے میں اب اصل میں یہ کریں گے اس کو حل کس طرح کیا گیا اس کے بارے میں سٹیڈی کریں تو سب سے پہلے تو بیٹا پرابلم ریکنگلائز کریے پرابلم کا انٹروڈکشن ہو جائے یہ ایک بماری تھی بیٹا جس کو ہم کہتے ہیں فیور and chills بندے کو اصل میں کیا ہوتا ہے بہت تھن لگتی ہے پھر بندے کو اچانک بخار ہو جاتا ہے پھر بہت زیادہ تھن لگتی ہے پھر بخار ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ درد سر میں درد جسم میں بھی الکا آنکھوں میں کبھی کبھار الٹیوں کا بھی شکار تو سمجھ ملیریا is the disease جس نے سب سے زیادہ انسانوں کی death کا سبب بنی ہے اچھا اب اس وقت بڑی مشہور محاب تو ایک دعائی لے لیتے ارام صحیح ہو جاتے اب بیٹا یاد رکھئے گا کسی ایک بماری سے related ایک پرابلم نہیں ہوتا بہت سارے پرابلم کٹھے at the ہو سکتا ہے کہ سر اس کی وجہ کیا ہے what is the cause یہ ایک بیولوجیکل پرابلم ہو سکتا ہے یہ کیوں ہے یہ مماری مجھے یا کس بندے کو صحیح ہے نمبر دو what is the treatment of the malaria کہ سر یہ جو ہے یہ اس کا حل کیا ہے main تو یہی دو مسئلے بنتے اس کے لاوہ بھی سو مسئلے بیولوجیکل پرابلم اس کے بعد آہستہ آہستہ جنم لیے مثلا یہ آیا کیسے یہ ہم تک کیسے پہنچا ٹھیک ہے تو یہ باتیں ہم آہستہ آہستہ کریں گے یاد رکھئے گا ایک بڑی پرابلم کو solve کرتے ہوئے اس کی چھوٹی چھوٹی پرابلم بن جاتی ہیں یعنی ایک بڑی پرابلم اس کی یہ ایک پرابلم یہ دوسری یہ تیسری یہ چھوٹی پھر آپ ایک پکڑ لیں گے آپ دوسری پکڑ لیں گے آپ تیسری پکڑ لیں گے تو آپ اپنے طریقے سے یہی والا میتھرڈ اس پہ apply کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں اور at the end کیا ہوگا جب آپ اپنے ہو پاتا وہ مسلم سائر آ جاتے تو اب ہم اس کو discuss اس طرح سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلا problem is the cause of malaria اور اس سے بھی بڑا یعنی ایک treatment یعنی کہ سر اس کا حل کیا کرنا ہے انسان تو مری جا رہے ہیں ابھی تو شروع میں سب سے پہلے بیٹا اب ہم ان سارے methods کو نمبر ون سر malaria ان علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے جن علاقوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے گندہ پانی بارش کا پانی وہ کچھ ایسے علاقے ہوتے جو نشیب ہوتے نیچے کی طرف ہوتے جس پاڑی علاقوں میں بھی اکثر لیکن پاڑی علاقوں میں پانی بڑی تیزی سے چلتا رہتا ہے لیکن کہیں پانی کٹھا ہو بھی سکتا کچھ میدار نیچ لے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے malaria ان علاقوں میں زیادہ تھا was more common in in mercy areas یعنی وہ علاقے جو کہ نیچے نشیبی علاقے سے جہاں پانی کھڑا رہتا تھا جہاں گندے پانی کے طلاب تھے گندے پانی کے جوہڑ تھے آپ نے دیکھے ہی ہوں گے کبھی اکثر یہاں باہر نکل جائے تو بن کے ساتھ ساتھ ہے وہاں پہ ان علاقوں میں malaria کی بماری زیادہ تھی تو مجھے دیکھیں آپ کس طرح سے knowledge science کس طرح develop ہوتا ہے آپ سارے step basically تو آتے ہیں اب آپ ہر چیز کو دیکھتے جائیں کہ لوگوں نے کیا 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 سب سے پہلی بیٹا یہ بات نکلی اور اس کی بنیاد پہ جو hypothesis نکلا وہ پتے کیا تھا کہ وہ جو گندہ پانی کھڑا ہو ہے نا یعنی انہوں نے کہا کہ وہ جو میرشی میں یہ ایک کام کو ہے is the cause یہ بیٹا انہوں نے ایک hypothesis دے دیا صحیح ہے اب مجھے ایک بات بتائیں فرد بیٹا آپ بتائیں مجھے کہ اس سے دیڈکشن کیا بنے گی اندازہ لگاؤ دیڈکشن یہ بنے گی کہ اگر میں وہ گندہ پانی پیوں تو مجھے ملے ریا ہونا چاہیے صحیح ہے نا تو آپ یہ لکھیں گے مطلب اس سے کیا بنی کہ اگر میں اس کو drinking کروں drinking the میرشی water water should cause بیٹا سمجھ جاری ہے نا امز آپ کو تو بیٹا جب انہوں نے کیا کچھ لوگوں نے پانی پیا پر ان کو ملے ریا نہیں ہوا تو یہ hypothesis وہیں پہ جا کے دم توڑ جاتا ہے ایک اور میری بات یاد رکھئے گا جب کوئی hypothesis flop ہو جائے یا صحیح بھی ہو جائے تو وہ اگلے تو ایک observation اور بڑھ گئی اب وہ نوٹ کاز ملے ریا وہ experiment ہال ہو گیا میں یہ والی لائن کو جان بوجھ کی ابھی مٹا رہا ہوں کیونکہ یہ ہم نے AF faking کی observation میں لکھ نہیں ہے اور تب میں آپ کو پڑھا ہوں گا یہی والی بات صحیح ہے اچھا تو یہ تو آپ لگیا بتا کہ پہلا hypothesis اس کے حالے سے غلط ثابت ہو گیا ساتھ ساتھ کاز کے ساتھ ساتھ اب treatment پہ ہو رہا ہے دونوں چیزیں کٹھی چل رہی ہے پہلے وجہ ڈھونڈیں گے پھر علاج کریں گے اس میں کیا ہوا بیٹا کہ اصل میں کچھ جب امریکہ دریافت ہوا تو آپ کو پتا ہے امریکن بیسیکلی یورپ کی کولونی تھا یہی کے لوگ جا کے سیٹل ہوئے تھے تو جو یورپ کے لوگ تھے جب کسی جگہ پہ قبضہ کرتے ہیں تو پھر انہوں نے کافی ساری وہاں سے مادنیات اور درخت اور جو بھی کام کی چیزیں ہوں وہ یہاں سے لے جا تھے انڈیا سے تو شمشان گھاٹ میں جو ہندو اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے تو ان کی جو ہڈیاں تو باقی بچی ہوتی ہیں تو وہ بقائدہ یہاں سے ہڈیاں ساری پیک کرا کے وہ ادھر بھیجتے تھے اور ادھر ان کو کرش کر کے جانوروں کی خوراک میں ڈالا جاتا تھا تو یعنی یہ اس طرح بھی یعنی انگریز تو یورپین جب گئے تو انہوں نے بہت سارے پودے امریکہ سے یورپ بجوائے ان میں ایک درخت تھا جس کا نام تھا کوئی نہ کوئی نہ کیا تھا تو وہ جو ایک درخت تھا نا وہ بیسیکلی اس کی جو چھال تھی اگر اس کو عبال کے اس کا کعوہ پیئے تو ملیریا میں بندے کو افاقہ ہو جاتا تھا مریض اس کی خال جو چھال تھی وہ افیکٹیو تھی ملیریا کے اندر حکیموں نے دوا دو کیونکہ حکیم مریض ترہا کرتے پہلے اوبال اوبال کے چیزیں لوگوں کو پلائی جاتا یہ پھیلے یہ پھیلے کوئی ایک تو کام کرے شروع میں تو یہ ہوتا تھا اب تو چلو ڈاکٹری آگئی اور سارا کچھ تو کوئی نہ کوئی نہ کی چھال تھی وہ ملیریا کے ٹریٹمنٹ میں افیکٹیو تھی اچھی تھی تو انہوں نے دوہ دو اس کی وہاں سے لانی شروع کر دی اسے کیا کہتے ہیں چھال وہاں سے تو مجھے جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو لوگ پھر بھئی مانی پہ آجاتے پھر وہ اس وقت کیا ہوا کہ کچھ ایسے جو یورپین تاجر تھے تو ایک اور درخت تھا سنکو نہ ٹھیک ہے یہ بیٹا بیسیکلی یورپ کے اندر ایک درخت تھا جس کی شکل اور اس کی چال وہ تھی وہ کوئی نہ کوئی نہ سے میچ کر تی تو انہوں نے وہ بیچ شروع کر دیا ایسا بچپن میں ہم بھی دیکھتے تھے ایک بندے نے مجھے کوے پر بیچ دیئے تھے مور کا پار سمجھا کے وہ جو ایک ایک بال ہوتا ہے وہ تب ہم خرید صحیح ہے تو وہ اس کی چھال جو تھی یہ پہلے بھئی مانی تھی جو صحیح ثابت ہو گئی صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا نا تو سنکونا کی چھال جو تھی that was even better for treating the malaria کیونکہ اس میں بھی وہی دوائی ہوتی ہے اور اس دوائی کا نام ہوتا ہے کوئی اب یہ دیکھیں یہ سارا کچھ چل رہا ہے اور یہ سارا کچھ observation میں add ہوتا جائے گا صحیح ہے کہ آپ observation کیا ہوتی maximum ilaf information متعلیہ مشاہدہ وہ آپ کے سارے نکل رہے کہ کوئی نہ بھی کام تتا تھا پر سنکونا اس سے بھی اچھا کام کرتا ہے تو یہ اور تیسری وہ جو میں لکھوائی تھی کہ گندہ پانی پینے سے ملیریا نہیں اور بماریا سو ہو جاتا ملیریا نہیں ہوتا تو وہ جو انہوں نے وہ بھی ساری observation میں اب شامل ہوتی جاتی ہے یہ اصل میں یہ history آپ کو بتائی جاری کہ پہلے ایسے ایسے ہوتا آ رہا درمیان میں ایک سائنس دان تھے بہت عظیم سائنس دان انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی بماری اس کے پیچھے ایک کازیٹیو ایجنٹ ہے روبرٹ کوک نے کہا تھا کوک پاسچولیٹس کہتے ہیں ایک کتاب میں لکھا سن نمس ہر ایک بماری کے پیچھے ایک وجہ ایک جرہ سیم ہوتا یہ انہوں نے کہا تھا تو اب یہ جب ایک آئیڈیا پوری دنیا میں پھیلا تو کچھ سائنس دان تھے انہوں نے چیک کرتے ملیریا کا بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی تو پھر بیٹا ایک سائنس دان تھا شاید لہروان تھا تو انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے ملیریا کا جو بندہ تھا یہ دیکھیں یہ دونوں کٹھے چل رہے ہیں ابھی ٹریٹمنٹ کا ایک مسئلہ تو حل ہو گیا ہے بغیر بغیر کاؤز کا پتہ کیے علاج ہو رہا ہے اور چل رہا ہے لوگ بچ رہے کچھ مر بھی رہے ٹھیک ہے تو اب ابھی کاز کا مسئلہ نہیں ہوا ایک دفعہ انہوں نے ٹرائی کی تھی لیکن وہ مسئلہ نہیں چلا اب جب یہ آئیڈیا ہے ہر بماری کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو پھر انہوں نے کیا کام کیا چلو اب دیکھتے تو جو لیرون تھا انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے پیشنٹ انہوں نے ملے لیا کہ جو پیشنٹ ہے اس کے بلڈ کو مائکروسکوپ میں اس کا سمیر بنا کے دیکھا تو ان کو چھوٹے چھوٹے جرہ سیم سے نظر آئے تو اس کے بعد دو سال بعد کسی اور نے بھی دیکھ لیا تو یہ بات اسٹیبلش ہو گئی بعد میں پھر اس چیز کو نام دیا لگا تھا ٹھیک ہے پھر وہ مسئلہ حل ہو گیا پھر ٹریٹمنٹ کی باری آئی تو آپ پتا ہے کہ پہلے کوئی نہ کوئی نہ اور پھر سنکو نہ کی چھال استعمال ہونا شروع ہو گئی وہ بھی حل ہو گیا اور اب دوسرا جو طریقہ آیا ہے دوسرا ہائی پاسیز آئے گا ابھی اس نے چیز دیکھی اس کے بلڈ میں تو آپ نے کہا اس چیز کو نام دے دیا پلاز موڈیم اور آپ نے کہا یہ ہے ملیریا کی وجہ سمجھا گئی کلیر ہو گیا تو سوال بیٹا یہاں تھا کوئی مسئلہ ہے تو اس سے جو ہائی پاوتسیس نکلا وہ تھا پلاز موڈیم is اس کے اوپر دو ڈیڈکشن بنیں نمبر اگر پلاز موڈیم ملیریا کی وجہ ہے تو پھر مجھے بتائیں ہاں جس بندے کو ملیریا ہو اس کے بلڈ میں ہونا چاہیے سہی ہے اس کی ڈیڈکشن کیا بنیں گی نمبر ایک ملیریا پیشن یعنی یہ پہلی بات تو ایسے تاکہ ہمیں انڈسٹوڈ ہو جائے ٹھیک ہے اور جو تیسری بات ہے وہ انہوں نے observation یہ کی اس کی بنیاد پہ hypothesis یہ دیا اور اس کے جو ہے وہ ڈیڈکشن کیا آئیں ملیریا پیشن شوڈ ہیو پلاز موڈیم ان ڈیر بلڈ اور دوسری بات دوسری بات جس بندے کو ملیریا نہ ہو اس میں پلاز موڈیم بھی یعنی healthy people should not contain پلاز موڈیم ان دیر بلڈ یہ دونوں ڈیڈکشن ہے اب ان دونوں ڈیڈکشن کو آپ ٹیسٹ کریں گے بتاؤ خندر اس کو کیسے ٹیسٹ کریں گے بیٹا زوبیا ان کا بلڈ جو healthy ہوں گے ان کا بھی چیک کر لیں گے دونوں سے ہمیں idea ہو جائے گا اس میں جو control experiment ہوا اس میں انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے دو group بنائے 100 جو تھے فرض کیا وہ healthy اور 100 جو تھے وہ patients ٹھیک ہے بمار سمجھ رہے نا بات کو یعنی observation کیا تھی انہوں نے blood میں دیکھا کچھ چیز نظر آئی انہوں نے کہا یہ ہے malaria کی وجہ چیک کرنے کے لئے دو reduction بنائی پھر ان کو test کرنے کے لئے ایک control experiment کیا اور اس میں جو 100 healthy بندے تھے جب انہوں نے اس کو چیک کیا 100 کے 100 malarial patient تو 100% result آئے یعنی ساروں کے اندر ہی plasmodium تھا ٹھیک ہے ساروں کے اندر ہی plasmodium تھا plasmodium تو یہ ایک reduction تو 100% prove ہو گئی دوسری deduction میں کچھ مفرض کیا 100 لوگ ہیں تو تقریبا 80 فیصد لوگوں میں plasmodium نہیں تھا ان میں نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن تھوڑے 100 میں 20% میں تھا اب آپ اس کو کیسے explain کریں یعنی 80% negative 20% positive حالانکہ healthy people 100% negative ہونے چاہیے تھے positive نہیں ہونے چاہیے تھے ان کو malaria نہیں ہونا چاہیے تھا وہ healthy تھے ان کے اندر plasmodium نہیں ہونا چاہیے تھا تو ایسا کیوں تو پھر بیٹا اس کے اوپر کیا اب یہاں تک تو سمجھ آگئے نا اچھا ایک بات بتاؤ یہ والی جو بات تھی نا کہ healthy 20% healthy لوگوں میں بھی plasmodium کیوں نکلا یہ بھی ایک problem ہے سمجھ گئے نا آپ کا یہ والا hypothesis تقریبا prove ہونے کو ہے لیکن اس کے راستے میں ایک چیز رکابٹ ہے کیا 20% healthy people میں plasmodium کیوں آیا تو بیٹا اس کے اوپر ایک hypothesis دیا دیکھیں اس کے اوپر hypothesis آگیا کیا کہ آپ wait کریں ان کو بھی malaria ہو جائے گا پھر انہوں نے deduction کی کہ ہم wait کریں تو ان بھی malaria ہوگا جب experiment کیا wait کیا تو وہ بھی بمار ہو گئے پھر اس کے اوپر نے کہا کہ یہ جو plasmodium تھا وہ ان مریضوں کے اندر incubation period میں تھا جس آپ ابھی corona کے بارے میں سنتے نا incubation period اس کا ہے کچھ لوگ کہتے چار دن بھی ہے کچھ لوگ پندرہ دن بھی کہہ دیتے ہے صحیح ہے تو incubation period کیا of science and symptoms of disease یعنی corona اللہ نہ کرے corona کے ایک انسان کی بوڈی میں آنے سے لے کر اس کو بیماری کی علامات ظاہر ہونے کے درمیان جو time لگتا ہے وہ incubation period ہوتا ہے اس میں جرا سیم اپنے آپ کو پہلے تو سیٹل کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ grow کرنا شروع کرتا ہے اور آخر میں وہ اس کے بارے میں کیا کرتا ہے آخر میں اس کے اوپر وہ اس کی بماری کی علامات آ جاتی ہیں یعنی وہ جرا سیم تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تھا انہوں نے کہ incubation period میں ہے اب wait کرے آ جائے گا تو وہ آ گیا اس سے یہ والا مسئلہ کہ what is حل ہو گیا اور کاز والا بھی treatment والا تو اللہ نے بس ہی تکے سا ہی کام چل گیا لیکن چل گیا سائنس میں بڑے تکے لگتے ہیں اور جو ہے وہ جو کاز والا سا مسئلہ وہ بھی حل ہو گیا اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا سر یہ آیا کیسے سر یہ جو plasmodium تھا بڑی میں اس مسئلے کو ہم کال حال کریں ٹھیک چلو شاب آج جاؤ